بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and hello my dear student آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ لائکو پوڈیم کے بارے میں ہے اور لائکو پوڈیم جس کو ہم کومنلی کلب موس کہتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے جیسے کہ آپ کو اس سے پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہم لائکوپسیڈ یا لائکو فائٹ ان کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کی ہم میں نے آپ کو ایک کلاسیفیکیشن سکیم بتائی تھی اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ there are total six orders اور ان six order میں میں نے آپ کو ریڈ میں جو ہائلائٹ کی ہیں three fossilized یا extinct orders ہیں جن میں ہم نے ہر ایک سے proto لپیرو دینڈریلیز لپیرو دینڈریلیز یا پلیورومییلیز یہ تین اس لائکو فائٹس میں ہمارے پاس جو آرڈر آ رہے ہیں خاص طور پر اس کے علاوہ یا زو سٹیرو فائلیسی جو ہمارے پاس وہ دونوں بھی ہیں لیکن وہ ہم آلریڈی سائلو فائٹس میں ان کو ڈسکس کر چکے ہیں وہاں پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ لائکو پوڈیو فائٹا میں ان کو آج کل کی جو فائلوجینیٹک کلاسفیکیشن ہے وہ اس میں پروپ کر رہی ہے یہ میں آپ کو صرف اس سے پہلے والی جو پہ اور ہمارے پاس لائکو پوڈیو آپسیڈا جو نیچرل سسٹم آف کلاسفیکیشن نے جس طرح پروپوز کیا تھا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اور اب میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انیشیلی یہ کیسے گروپ تھے اور اس وقت ان کی سیچویشن کیا ہے تو ہم نے اگر اس وقت اگر ہم نئی کلاسفیکیشن کو اٹھائیں گے تو نئی کلاسفیکیشن سکیم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر آپ کو ایک دو آرڈر اور بھی ملیں گے اور وہ دونوں آرڈر جو ہوں گے وہ دونوں ایکسٹنگ ٹارڈر ہوں گے ایک ہوگا ایکسٹیروزائیلیز اور دوسرا ہوگا زوسٹیروفائیلیز یعنی ایسٹیروزائیلم اور زوسٹیروفائیلم جو کہ ہمارے پاس نیچرل سسٹم آف کلاسفیکیشن میں اس سے پہلے سائلوفائٹس کے اندر گروپ تھے ان کے اندر ان کے ساتھ موجود تھے جب فائلوجینیٹک کلاسفیکیشن اور خاص طور پر مولیکلر فائلوجینیٹکس آئے تو انہوں نے ان دونوں کو اٹھا کر یہاں پر ان کے ساتھ گروپ کر دیا تو یہ میں آپ کو جب ہم فوسل سائلوفائٹس پہلے رہے تھے تو وہاں پہ میں آپ کو یہ ان دونوں کے بارے میں بتا چکا ہوں ان کو وہاں پہ ڈسکس کر چکے ہیں تو یہاں پہ ہم نے صرف اور صرف وہ کلاسفیکیشن اٹھائی ہے جو کہ ہمارے پاس نیچرل سسٹم نے کی تھی اور وہ اس وقت اس وقت سیچویشن کیا ہے وہ بھی ساتھ میں آپ کو ڈسکس کی ہے میں نے ساری آپ کو میں نے بتایا کہ آرڈر پروٹو لپیٹو ڈینڈریلیز آرڈر لپیٹو ڈینڈریلیز آرڈر پلیو رومیالیز یہ تینوں ایکسٹنکٹ آرڈر ہیں یہ فوسلائزڈ ہیں ان کے اندر کوئی بھی لیونگ رپریزنٹیٹیو نہیں ہے جن کو میں نے ہائیلائٹ کرنے کے لیے دو چیزیں یوز کی ہیں ایک ان کو میں نے ریڈ اور ایک ان کے ساتھ جو ہے نارملی جو فوسل آرڈر کو یوز کرنے کے لیے یہ جو نشان ہے او سے پہلے آرڈر سے پہلے ان کے ساتھ تو یہ تینوں ہم نے ان کو اور اس کے جو ہائیلائٹڈ ممبر ہیں براغ میں نے تھی پروٹو لپیٹو ڈینڈران لپیٹو ڈینڈران سگلیریا پلیورومیا ان کو ہم نے ون با ون ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے اب اس کے بعد ہم آتے ہیں لیونگ کی طرف اس کے جو لیونگ رپریزنٹیٹیو ہیں جو اس کو کرتے ہیں ان کو رپریزنٹ کر رہے ہیں وہ یہ تھری آرڈرز ہیں آرڈر لائکوپوڈیلیز آرڈر سیلیجنیلیز آرڈر آئیزوٹیلیز اس کے اندر ہمارے پاس کلب موس ہے جو لائکوپوڈیم ہے مین اس کا ٹائپ جینس سیلیجنیلیز میں ہمارے پاس سیلیجنیلہ ہے آئیزوٹس آئیزوٹیلیز میں ہمارے پاس آئیزوٹس ہے تو ان کے علاوہ دیکھیں آپ کو کچھ اور بھی مل رہے ہیں صرف یہ نہیں ہے ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں لائکوپوڈیلیز میں ہپیرزیا جو ہے اس کے اندر 300 سپیشیز ہیں لائکوپوڈیم میں 40 سپیشیز ہیں لائکوپوڈیلیا میں 40 سپیشیز ہیں فائلوگلوزم میں ایک سپیشی ہے اور یہاں پر ایک اور بھی ہے جس کو ہم لائکوپوڈیوائیٹ کہتے ہیں لائکوپوڈیوم اور لائکوپوڈائیٹ لائکوپوڈائیٹ جو ہیں کہ that is the fossil genus of the لائکوپوڈیلیز and that is as similar as the لائکوپوڈیوم تو اس وجہ سے جو living representative لائکوپوڈیوم ہے اس سے ملتا جلتا ہے تو اس وجہ سے اس کے کریکٹر کافی ملتے جلتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو نام لائکوپوڈائیٹ دیا گیا ہے but that is the fossil representative یہی سیکیویشن ہمارے پاس سلجینیلیز میں سلجینیلیز میں ہمارے پاس سلجینیلیز میں ہمارے پاس سلجینیلیز میں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک fossil genus بھی ہے سلجینیلیٹ again وہیں سیچویشن جو لائکوپوڈائیٹ اور لائکوپوڈیوم میں تھا وہ یہاں پر بھی ہے یعنی سلجینیلیلیز اور سلجینیلیٹ دونوں میں جو اگر مارفالوجی ہم دیکھیں ایکسٹرنل تو کافی زیادہ ملتی جلتی ہے but one is the fossil genus and one is the living genus so اس میں یہاں پر اس وجہ سے اس کو differentiate کیا گیا ہے اسی طرح اگر ہم آئیزوٹیلیز میں جائیں تو وہاں پر آئیزوٹس ہمارے پاس ہے اور آئیزوٹائیٹس آئیزوٹائیٹس اور آئیزوٹس میں سلجینیلیلیٹس یا لائکوپوڈیوم لائکوپوڈائیٹ یہی سیچویشن یہاں پر بھی ہے لیکن فیلحال ہمارا جو concern ہے اس وقت discussion کا main point ہے وہ ہے club moss اور club moss جو ہے وہ ہے ہمارے پاس لائکوپوڈیوم جینس لائکوپوڈیوم کو اس وقت ہم discuss کرنے جا رہے ہیں جس کو commonly club moss کہتے ہیں لائکوپوڈیوم گریک ورڈ ہے leuko mean wolf podion that is the diminutive of the pouze mean foot that is a genus of the club moss due to their moss like appearance and club shape strobella اس و جیسے ان کو club moss کہتے ہیں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہتے ہیں کیونکہ جو appearance وہ moss کی طرح ہے moss جو آپ کے پاس برائیفائیٹ اور برائیفائیٹ میں مسائی اور برائیڈی جو کلاس ہے اس میں moss ہوتے ہیں تو اس کی appearance جو ہے زائری appearance ان سے ملتی جلتی ہے اس و جیسے ان کو moss کہا جاتا ہے اور ان کے اندر جو strobella یا جو گروپ سپورنجیا ہیں they are actually like the club like club shape تو اس وجہ سے اس کو کلاب موسیس کہتے ہیں they are also called as the ground pine and creeping cedars in the family lycopodiacy میں two very different circumscriptions of the genus are in use اس کو ہم تھوڑا آپ discuss کرتے ہیں in the teredophyte phylogeny group classification of 2016 ppg 1 lycopodium is one of the nine genera in the sub family lycopodi id and has 9 to 15 species another classification the genus is equivalent to the whole of the sub family since it includes all the other genera there are then more than 40 accepted species so یہ جو two very different situations تھی وہ کون ہمارے پاس ppg جو teredophyte phylogeny group جو نے کیا کیا ہے کہ جو sub family lycopodi ڈی ہے اس کے اندر 9 genera میں سے ایک genus کو lycopodi کہا گیا ہے اور اس میں 9 سے 15 species ہیں اور جو باقی classification میں انہوں نے اس sub family میں ایک genus کو تمام باقی جن جن کو ایک genus کے اندر رکھا ہے اور اس کے اندر 40 accepted species کو ڈالا ہے جیسے بھی ہے lycopodi i.e flowerless vascular terrestrial epiphytic plant with widely branched erect prostate or gripping stem with small simple needle or scale like leaves that cover the stem and branch thickly the leaves contain single unbranched vascular strains that are the micro by by definition the kidney shape re-informed spore cases spore of only one kind تھوڑا سمیں ان کو explain کر دیتا ہوں flowerless teridophyte lower vascular plant spore bearing flowerless vascular 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 terrestrial terrestrial and branches thickly جو آگے چل کر میں اس کے بتاؤ گا the leaves contain single unbranched vascular strand میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہم جب micro philis leaf کی بات کرتے ہیں تو micro philis leaf by definition کیا ہوت کون سی leaf ہوتی ہے which contain single unbranched vascular strand جس کے اندر single unbranched contain the spore of only one kind مطلب کہ اس کے اندر homo spore condition ہے homo spore condition ہے اس جینس کو جو ہے تو ہسٹوریک لی کلاسیفائی بھی کیا گیا ہے پریٹزل 1900 نے اس جینس کو دو سب جینرہ میں ڈیوائیٹ کیا یورو سٹو کیا سٹیک کیا اگر آپ یورو سٹیک کیا بوت سب جینس سب جینرہ آف جینس لائکو پوڈیم تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر سٹم جو ہے پینڈیٹ پینڈیٹ تیتے ہیں چھوکے ہوئے کو اوپر کی طرف جو جا رہی ہے پروسٹیٹ سیمی اریکٹ یہ جو زمین کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا یہ جو کریپنگ ہے یہ پروسٹیٹ ہے برانچنگ ڈائکوٹمس اور ڈائکوٹمس اور اپرینٹلی مونوپوڈیل مونوپوڈیل میں آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس برانچنگ ہوتی ہے اس میں کوئی بھی ڈائکوٹمس ہو تو ان میں کوئی ایک جو ہوتی ہے وہ اوورگرو کرتی ہے دوسرے کے مقابلے تو that is پری ڈائکوٹمس یا اپرینٹلی مونوپوڈیل مطلب ایک جو برانچ ہوتی ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ سٹرونگر ملتی ہے روٹ جو ہے they arise only at the base اور یہاں پر کیا ہے کہ جو روٹ ہے وہ آپ کے پاس جو ایکسز آف سٹیم ہے اس کی تمام لیندھ کے اوپر سے نکلتی ہیں سٹروبلس میں اور میں not be organized اور رفیل اس ٹریکیا میں well organized ہوتی ہیں سٹروبلس اور اس کی اگزامپل جو ہے وہ لائکوپوڈیوم کی بہت سپیشیز ہیں جس میں سب سے مشہور جو ہے that is the فلیگمیریا جو ہے وہ یہ سب سے زیادہ ایمپورٹن ہے اور یہاں پر جو ہے that is the complaint item سو اس کو تھوڑا سا ہم ان دونوں سب جن جن کو زیادہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ the genus sub divided into sub general euro stake and rafelos stake and the sub genus euro stake the plant body is erect or pendant یہ erect یا ریئرلی ارگنائز سٹرو بیلائی یہ آپ کے پاس برانچز ریئر ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں یہ absence نہیں ہے ریئر ہے اور ریئرلی ارگنائز سٹرو بیلائی مطلب سٹرو بیلائی اس کے اندر لائک یہ دیکھیں یہ اورگنائز سٹرو بیلائی ہے اور یہاں پر ان کے اندر تو ارگنائز سٹرو بیلائی نہیں ہے اگر ہم رفیلو سٹیکی میں بات کریں تو وہاں پہ ایک کریپنگ برانچ ہے یہ کریپنگ برانچ آپ کو یہاں پہ نیچے نظر آ رہی ہے اس کے اندر آپ کو دیکھوٹمی نظر آ رہی ہے اور دیکھوٹمی کے بعد آپ کو یہاں پر سٹرو بیلائی نظر آ رہی لائکوپوڈیم was first published by the car لینیس in 1753 he placed in the mossi or mosses جو میں نے بتایا برائیوفائٹ کے اندر جو mosses ہیں جس کے وجہ سے اس جو ظاہری پیرنس ہے وہ mosses سے بڑی ملتی جلتی ہے اس وجہ سے اس کو mosses کے نے جو پیشی پیس کی تھی جو اس وقت لائکوپوڈیم موسس کیا لائکوپوڈیم کا بھی حصہ نہیں ہے وہ اس وقت جینس سلیجینیلا میں ہے اور جینس سلیجینیلا آپ جانتے ہیں کہ that is a different order سے بیلونگ کرتا ہے that is سلیجینیل ایلیز اور لائکوپوڈیم جو وہ لائکوپوڈییلیز سے بیلونگ کرتا ہے تو یہ different sources ہیں جس کے جی جینس جو ہے تو یہ ٹرکسونومی مختلف عدوار سے گزر ہے اگر ہم اس کی تریڈیشنل کلیسفیکیشن دیکھیں تو لائکوپوڈیم واحد لائکوپوڈییس فیمیلی کا لیوینگ جینس ہے لیوینگ جینس فیلوگلوزم بعض اوقات لوگ جو ہیں دوسرا جینس فیلوگلوزم بھی جس کے مونوٹیپک مین کے ایک سپیشی ہے اس کے اندر اس میں بھی پلیس کرتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ لائکوپوڈییس میں ایک جینس کو رکھتے ہیں اور وہ ہے لائکوپوڈیم اور اس فیملی کی جتنی بھی سپیشی ہیں وہ لائکوپوڈیم کی ہی کی سپیشی ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات اس میں ایک 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 جینس کو کہتے ہیں which consists جنس پیشی اور سپیشی سپیشی ہی ہی سپیشی 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 انتو 3 برادلی ڈیفائن جینس لائکوپوڈیم ہیپرزی ایک فیلوگلوزم اور لائکوپوڈیلہ لیکن اس کے لاغوہ کچھ کلاسیفکیشن سکیم ایسی بھی ہیں جنہوں نے 3 جینس 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 اس کے اندر رکھتے ہیں اور لائکوپوڈیلہ ان دس اپروچ لائکوپوڈیم سینسولارٹو ہے آباؤوٹ فورٹی سپیشی اچھا یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے سینسولارٹو مین ان برادر سینس اگر یہاں پہ اس کے اپوزٹ بات ہوتی تو پھر ہوتی سینسو سٹرکٹو یعنی ان دی سینس جو ہم کہتے ہیں سینسولارٹو مطلب ان دی برادر سینس ان دی برادر سینس اگر ہم بات کریں تو لائکوپوڈیم جو ہے اس کی چالیس سپیشی ہیں فورٹی سپیشی سپیشی ان ترلیلو فائی گروپ کلاسیفکیشن 2016 پی جی ون دی برادر دی جی جی سپیمیلی لائکوپوڈی دی لائکوپوڈیم سپیمیلی سپیمیلی لائکوپوڈیم سپیشی سپیشی اس کو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پی پی جی والوں جو جو ون ہے جو ترلیلو فائی فائلوجنی گروپ ہے وہ انہوں نے اس فیمیلی کو جو ہے تو اس کے اندر سپیمیلی لائکوپوڈی اس میں اس کو ڈیفائن کیا ہے اور لائکوپوڈیم کو اس میں کے علاوہ انہوں نے ٹوٹل کل ملا کر سکسٹین جنرائے اس سب فیمیلی میں رکھے ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ آپ کے پاس لائکوپوڈیم ہے اور اس کے اندر نائن ٹو فیفٹین سپیشی ہیں یہ آپ کے سامنے ہے سپورن جو ہے تو اس نے اس میں جو فیمیلی لائکوپوڈیم اسی ہے تو اس کے اندر دو جنرائے رکھے لائکوپوڈیم اور فائلو گلوزم کرسٹین ہز اور چیز ٹو تھاؤزن فورٹین نے اس میں لائکوپوڈیم اور ٹو ادر جنرائے ٹو ادر جنرائے آلڈی بیو آپ کو اس سے پچھلے اس میں بتا چکا ہوں ایک جو ہے ہمارے پاس جو ہے ہیپرزیا اور دوسرا لائکوپوڈیلا ہے اور اس میں اگر ہم پی پی جی کی بات کریں تو پی پی جی جو ہے تو اس میں لائکوپوڈیم کے علاوہ جو ہے ایٹ ادر جنرائے جو کی سب فیملی لائکوپوڈ آئیڈی بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ سیون جنرائے انکلوڈیم فائلو گلوزم ان ٹو سب فیملیز اس طرح ان کی کلاسیفیکیشن ہے چونکہ یہ لیونگ ہے تو دنیا میں مختلف جگہوں پہ یہ ریپورٹ ہوا ہوا ہے اگر ہم اس کو ورڈ فلورا میں دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے 40 to 50 سپیشیز جو ہے وہ ہے اگر ہم سب سے پہلے فلورا آف نارت امریکہ ویل اسٹیبلش فلورا ہے وہاں پر لائکوپوڈیم کو دیکھیں تو لائکوپوڈیم میں ہمارے پاس جو ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6 سکس سپیشیز جو ہے فلورا آف نارت امریکہ نے لائکوپوڈیم کی ریپورٹ کی ہیں لیکن اگر ہم فلورا آف چائنہ دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے تو 14 سپیشیز جو ہے چائنہ سے اس کی ریپورٹ ہوئی ہیں جس کے اندر 2 انڈیمک سپیشیز جو ہے وہ چائنہ میں ہیں یعنی صرف اور صرف they are only reported from the چائنہ تھوڑا پلانٹ بوڈی جو ہے وہ سپورو فیٹک ہے یعنی یہ تو already ہمارے پاس نمان تیرویڈو فائٹ جو ہے ان میں پلانٹ بوڈی جو ہے that is actually the سپورو فیٹک اور ان میں جو سپورو فائٹ ہوتا ہے وہ root stem اور leaves میں ڈیوائیڈ ہے لیکن یہاں پر بات جگہوں پر root stem اور leaves جو ہے یہ جوالا concept اس سے پہلے سالو فائٹ میں اتنا ویزیبل نہیں تھا یہاں پر ویزیبل ہے roots are adventitious ڈائکوٹمس لی برانچ and small stem is erect are pendent and sub genus eurostequia while prostate and upright branch and sub genus rafelostequia اس پہ بھی ہم یہ division of general میں بات کر چکے ہیں اور سیم ٹائم the branching of the stem is partly monopodial and partly dichotomous تو جو stem میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو partly monopodial یا partly dichotomous کی جو بات ہو رہی ہے وہ یہاں سے آپ کو میں سمجھا جاتا ہوں کہ یہ ایک dichotomy ہے اس dichotomy میں آپ دیکھیں کہ اس میں سے جو ایک branch ہے وہ over grow ہوئی ہے دوسرے کے مقابلے میں پھر اس میں further dichotomy ہوئی ہے اور پھر اس میں ایک branch اور grow ہوئی ہے predominantly ایک branch تو اس نے آپ کو ایک monopodial یعنی single dominant branch concept دیا ہے لیکن یہ actually monopodial بھی نہیں ہے اور یہ آپ کے پاس dichotomy بھی سٹیم is thickly covered with many small leaves جو آپ پہ نظر آ رہی ہیں کہ small leaves نے cover کیا ہوئی leaves are illigulate illigulate concept جو ہے یہ آگے آئے گا وہ leaves جن کے excel میں base کے اندر ligule ہوگا ایک out growth ہے ligule تو وہ ligulate leaves ہوں گی چونکہ like podium میں ligule نہیں ہوتا اس لئے یہ پر leaves illigulate simple ہے small ہے scicile مطلب کہ directly اس کے اندر کوئی leaf stalk نہیں ہوتا usually lenciolate in outline lenciolate structure ہے جس میں ہم اس کو lenciolate leaf کہتے ہیں lenciolate leaf outline in the broad base and each leaf consists a single unbranch midwain یہ unbranch midwain اور یہ unbranch midwain اس کو جو ہے تو وہ کیا بنا رہی ہے وہ اس کو microphyllis بنا رہی ہے leaves are arranged spirally یہ یہاں پر جو اس کے arrangement ہے یہ in the calvetum اور annotatum and pairs میں بھی ہو سکتی ہیں یا worlds میں بھی ہو سکتی ہیں آپ کے پاس leaves world میں بھی ہے pairs میں بھی ہیں spirally بھی ہیں یہ تین مختلف قسم کے arrangement ہیں آپ کے پاس جو ہے یہ lycopodium volubile جو ہے اس میں leaves جو ہیں وہ heterophilis ہیں heterophilis mean two kind of leaves leaves contain many equal distributed stomata leaves کی یہ anatomical feature ہے جو یہاں پر آپ بتایا جا رہا ہے یہ آپ کے پاس actually ایک lycopodium calvetum کی آپ کو یہاں پر diagram بتائی جا رہی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیلڈ فوٹو گراف ہے جس کے اندر آپ اس میں strobil دیکھ رہے ہیں اس strobil کے ساتھ ساتھ ان کے سٹیم دیکھ رہے ہیں اور ان کے leaves جو ہیں جو جو تھک branch کے گرد جو ہیں جو branch کے اندر جو مایکرو فیلس leaves ہے جو نے اس کو پلیٹ لائک سٹیل ہے آپ کو درمیان میں اس کے نظر آرہے پلیٹ لائک ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم اکٹینو سٹیل بھی کہیں گے leaf کا اگر ہم بات کریں تو transaction of leaf show epidermis یہ آپ کے پاس خاص طور پر یہ روٹ ہے جو یہ پر لائک پوڈیم کا تو یہ آپ اگر leaf دیکھ ہے تو leaf میں سب سے پہلے آپ کو epidermis میزو فیل اور اس کے ساتھ جو ہے کانسنٹرک وین درمیان میں نظر آ رہی ہیں the upper and lower epidermis are made of single layer of cell each surrounded by the flow تو اس کے ساتھ ساتھ leaves may be stromatic and stomata present on both surface are hypostromatic stromata present only on the lower surface the mesophyll is usually differentiated with the angular around itself the vein is concentric with the xylem جو یہ آپ کے پاس درمیان central vein ہے root جو ہے تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو clearly یہاں پر root hair نظر آ رہے ہیں اس کے بعد epidermis ہے اس کے بعد درمیان میں جو ہے اس کے درمیان میں آپ کے پاس زائلم جو میٹا زائلم وغیرہ میں divided ہے اس کے درمیان درمیان میں اس میں فلویم موجود ہے اگر ہم تھوڑا سا اس کے مزید اناٹومی کے لئے بات کریں تو leaf is very simple with one layer epidermis broken by stromata uniform teren kinematos misophil with several air spaces یہ already یہاں پہ اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس جو درمیان میں آپ air spaces بھی نظر آ رہی ہیں the سٹیل جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اگر ہم اس کی سٹرابیلس جو آپ کے پاس ہے جو ریپروڈکٹیو سٹریکچر ہے وہ اس کی بات کریں تو جمع ہوئے ہیں سپورنجی بیرنگ سپورو فیل کہ یہ تمام جو سپورو فیل ہیں وہ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں کلسٹر ہو جاتے ہیں and they give us a structure called is the strobilia strobilis are strobilia singular جو strobilis ہوگا زیادہ ہوں گے تو strobilia ہوں گے سپورو فیل are the لینسیولی to await یہ ان کا سٹریکچر ہے کہ جو سپورو فیل یا سپور بیرنگ لیوز ہیں وہ لینسیولی لیویٹ ہوتی ہیں جو موجود ہے آپ کو ایڈ اگزیل سرفیس کے اوپر most of the species are the strobilia reproductive structure only a few species of the spore loosely arranged تو زیادہ تر جو لائکو پروڈیم ہیں ان کے اندر strobilia یا strobilia جو ہے وہ بنتی ہیں لیکن کچھ حیثی ہیں کیونکہ آپ کو دیکھیں strobilia بننا ہے if the sporophyll they are compactly arranged اگر وہ کافی قریب قریب ہوں گے اور compactly arranged ہوں گے sporophyll تو strobilia کہیں گے and if they are loosely arranged تو پھر ہم اس کو strobilia نہیں کے کیسے پہ سپورنجیاں رہتی ہوگئے سپورندگی ڈیسکس کے بارے میں اللایکوپوڈیوں نے یہ کس کیا ہم نے لائکو پوڈیم کو لائکو پوڈیلیس ہم نے تھوڑی سی اس کی ٹکسانومی بیکگراؤنڈ دے لی اس لائکو پوڈیو آپسیڈا کی اور اس کے اندر جو دیفرنٹ آرڈرز ہیں اس کے اندر ان کے جو لیونگ لائکو پوڈیلیس سے لیا اس کے بعد ہم نے لائکو پوڈیوم کو ڈسکس کیا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ لائکو پوڈیوم کو ہم یہ کلب موس کیوں کہتے ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کی اس وقت سسٹیماتک پوزیشن کیا ہے اس کے علاوہ میں نے جینس کی کلاسیفکیشن آپ کو بتائی کہ یہ جینس جو ہے یہ فردر سب جینرہ میں ڈیوائیڈڈ ہے اس کی ٹکسانومی کے ہم نے اور زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا میں نے آپ کو جو ڈیفرنٹ کلاسیفکیشن میں اس کو جو ڈیفرنٹ طریقوں سے رکھا گیا اس کی ہم نے میں نے آپ کو اس کی کمپیرٹیو سٹیٹمنٹ بتائی پھر آپ کو میں نے بتایا کہ اس وقت جو کرنٹ سیچویشن ہے کیونکہ یہ لیونگ میمبر ہے اس کا تو یہ جو ورڈ فلوراز ہیں اس میں اس کی سیچویشن کیا ہے پھر میں نے آپ کو اس کے مورفلوجیکل کریکٹرز ڈسکس کیے مختلف قسم کے ان کے جو مختلف فیلڈ اور ادر فوٹوگرافز ڈسکس کیے ان کی اینوٹومیکل جو ان میں سٹرکچرز تھی اور کچھ ان کے جو ریپروڈکٹر سٹرکچر تھے اگر اس دور کے باوجود بھی آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کا کوئی کوئی کوئیسٹن لائکوپوڈیم سے مطالق یا کلب موز سے مطالق ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جائیں کمنٹ کریں اور انشاءاللہ میں جواب دوں گا آپ کو اور آپ کے سوال کا جو ہے تو اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا تھینکیو